موبائل استعمال کرنے والوں کے لئے اہم خبر آئی فون نے خاتون کی جان لے لی چارجنگ کے دوران ایک خاتون کا آئی فون باتھروم کے ٹب میں گر گیا پانی میں کرنٹ آنے کے باعث خاتون ہلاک ہو گئی تفصیلات کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ روس میں پیش آیا جہاں چوبیس سالہ لڑکی اپنی دوست کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش پذیر تھی لڑکی کپڑوں کی ایک دوکان میں کام کرتی تھی واقعہ کے حوالے سے اس کی سہیلی نے بتایا کہ میں نے ایک زوردار چیکھ سنی اور باگ کر اپنی سہیلی کے پاس پہنچی تو وہ اتنی دیر میں بے جان ہو چکی تھی مقامی ہسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ لڑکی کی موت کرنٹ لگنے سے ہوئی اور اس کا جسم پیلا پڑ چکا تھا لڑکی کی سہیلی نے بتایا کہ جب میں نے اس کو چھوا تو مجھے بھی کرنٹ لگا پانی میں ایک سمارٹ فون تھا یہ چارج کر رہا تھا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لڑکی کی موت آئی فون ایٹ پانی میں گرنے سے ہوئی جو کہ چارجنگ پر لگا ہوا تھا اس واقعے کے بعد روس میں ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے قریب الیکٹرانک اشیاء نہ رکھی جائیں اور نہ موبائل فون استعمال کیا جائے اگر آپ کا موبائل پانی میں گر جائے تو وہ خراب ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ چارجنگ پر بھی لگا ہوا ہو تو جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے یاد رہے کہ روس میں اس سے قبل بھی دو لڑکیوں کی موبائل فون پانی میں گرنے کے باعث کرانٹ لگنے سے موت واقعہ ہو چکی ہے میڈیکل طلبہ کا ایک اور مطالبہ سامنے آ گیا نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج اڈمیشن ٹیسٹ کا پیپر آؤٹ آف کورس آنے پر طلبہ کی لاہور پریس کلاب میں میڈیا کانفرنس طلبہ نے حکام سے مطالبہ کیا کہ پیپر میں غلط ایم سی کیوز دینے پر انہیں مطلقہ سوالات کے مکمل نمبرز ایوارڈ کیے جائیں تفصیلات کے مطابق میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے متاثرہ طلبہ کا کہنا تھا کہ پیپر صوبائی سطح پر پڑھائے جانے والی نصابی کتب سے نہیں دیا گیا متعدد ایم سی کیوز ہرگز مشترکہ نقاط سے نہ تھے پیپر میں ایم سی کیوز کے آپشن بھی درست نہ تھے طلبہ نے مزید کہا کہ آپشن میں دی گئی مثالیں ایک سے زیادہ درست تھیں طلبہ نے پرچہ پہلے سے ہی شوشل میڈیا میں لیک ہو جانے کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ غلط سوالات کے مکمل نمبر طلبہ کو دیے جائیں یا پھر غلط سوالوں کے لیے ایسا فارمولہ تجویز کیا جائے جو سب کے لیے قابل قابول ہو پریس کانفرنس میں والدین سمیت شوشل سوسائٹی کے افراد نے بھی شرکت کی تو اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اللہ حافظ